جی ناظرین آپ کو انگریڈینٹ دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں آج ہم بہت ہی مزیدار قسم کا ٹوٹی فروٹی ویڈ کوکو لیئر کیک بنانے والے ہیں جس کو آپ بنائیں گی تو بہت آپ کو مزیدار بنتا اور جھٹ پٹ بن جاتا چلیے اب اب بنانے کی طرف چکتے ہیں دیکھیں دو عدد ہمیں انڈے چاہیے ہیں اور جناب یہ ٹوٹی فروٹی چاہیے ہمیں دو دو چمچ چاہیے کھانے کے بڑے چمچ چاہیے اس کے علاوہ ہمیں آدھا کپچینی چاہیے ہم نے ایک ہی میرمنٹ لیا ہے ایک ہی کپ سے آپ بھی ایک ہی میرمنٹ لیجئے گا دو کھانے کے بڑے چمچ ہمیں کوکو پورڈر چاہیے ہیں وینیلا ایسنس چاہیے ہیں جی ایک کھانے کا ہمیں چمچ چاہیے ہیں بیکنگ بورڈر کا اور یہ میدے کا ایک کپ چاہیے ہیں اور تین چمچ ہمیں چاہیے ہیں دودھ کے یہ بھی آپ نے کوئی سا بھی دودھ لے لینا ہے دیری ملک میں سے بھی لے سکتی ہیں آپ کوئی سا بھی لے سکتی ہیں ہم نے بھی لیکوڈ میں لیا ہے جی ناظرین اب ہم انڈوں کو بیٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ بھی بیٹ کر سکتی ہیں فوق کے ساتھ یہ دیکھیں پانچ منٹ گزر گئے ہیں انڈے اچھے سے بیٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ساری ابچینی مکس کریں گے ساری چیزیں مکس کر کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جھٹ پڑ تیار ہونے والا مزیدار کیک ہے جی آدھا کپ ہم اس میں آئل لیں گے اب یہ ہمارا بیٹر جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے چینی ہم اس میں ہم نے گرینڈ کر لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں آئل مکس کرتے ہیں جی ناظرین اب یہ بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا دودھ مکس کریں گے یہ ہم اس میں آئس پہ آئستہ دودھ مکس کریں گے یہ ہم نے دودھ مکس کر لیا یہ میدہ اور بیکنگ پورٹر جو ہم نے چھان کے رکھا تھا اب ہم اس میں یہ بیٹر جو ہے یہ اس میں ڈال کر مکس کریں گے اچھے طریقے سے یہ دیچکے کو ہم نے پری ہٹ کر لیا ہے لائٹ چکے ہماری جا چکی ہے اس لئے ہمارا تھوڑا سا کام رک گیا ہے اب ہم پھر دوبارہ سٹارٹ کر رہتے ہیں لائٹ تو ہماری آئی نہیں ہے لیکن کیوں کہ کیک ہے یہ کیک بہت جلد خراب ہو جاتا ہے بیٹ جاتا ہے اس لئے ہم نے اس کی ورکنگ تو کرنا ہی کرنا ہے یہ دیکھیں ہم کوکو کی لئر لگا رہے ہیں تھوڑا سا ہم نے اس میں سے بیٹر نکال لیا تھا اس میں ہم نے کوکو پورٹر مکس کر دیا ہے اب ہم اس کی آئستہ آئستہ جو ہے وہ اس کی لئر لگا رہے ہیں اسے یہ دیکھیں ساری ہم نے اس کی لئر لگا لیا ہے کوکو پورٹر کی بس ہمیں اس کو جو ہم نے پری ہیٹ کر رکھا تھا برطن اب ہم اس میں رکھتے ہیں دیکھیں ناظرین ہمارا کیک جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور پہلے سے جو دیچ کا ہم نے پری ہیٹ کیا ہوا تھا اب ہم اس کو پونے گھنٹے کے لئے چالیس منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اور آنچ جو ہے آپ نے بہت کم رکھنی ہے دھیمی آنچ میں اس کو پکائیں گے پھر ملتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد یہ دیکھیں جی مزیدار قسم کا کیک ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں اور اس کی کٹنگ کر کے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا سوفٹ ہے جی ناظرین دیکھیں ہمارا کتنا شاندار جھڑپٹ کیک تیار ہو چکا ہے یہ ٹوٹی فروٹی کوکو لیئر کیک ہے ابھی ہم اس کو کٹ کے دیکھتے ہیں دیکھئے گا کتنا سپونچی کیک بنا ہے یہ بہت ہی مزیدار بنا ہے یہ ہم کٹ رہے ہیں اس کو ہم آپ کو کٹ کے دکھاتے ہیں پھر ہم آپ اس کو ٹیسٹ کر کے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں کریب سے دیکھیں کتنا کلر فول بنا ہے اور کتنا سپونچی کیک بنا ہے ہم اس کو سیدھا دکھائیں گے ایسے یہ دیکھیں دیکھیں آپ بھی ضرور بہنوں سے ٹرائی کیجئے گا مجھے دعاوں میں رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ مجھے دیکھیں گے